برازیل کی جنوبی ریاست ریو گرینڈے ڈوسل میں مسلسل چار دنوں کی شدید بارشوں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے بعد بدترین توفان نے انتیس افراد کی جان لے لی اور ساتھ دیگر لاپتہ ہو گئے گورنر ایڈوارڈو لائٹ نے جمعیرات کو بتایا انہوں نے کہا بدخسمتی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ تعداد بڑھے گی گورنر نے توفان کو ریاست کی تاریخ کی بدترین قدرتی آفات قرار دیا برازیل کے صدر لیویز ایناسیو لولاڈا سلوہ نے جمعیرات کو ریاست کے سب سے زیادہ متاثرہ شہروں میں سے ایک سانتا ماریا کا دورہ کیا اور گورنر سے ملاقات کی صدر لولا نے یوراگوے اور ارجنٹائن کی سرحت سے متصل ریاست میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی فنڈ اور امداد کی پیشکش کی صدر نے کہا سہد کا قیال رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد کی کوئی کمی نہیں ہوگی ٹرانسپورٹیشن اور خوراک ضرورت کی ہر وہ چیز اور ان کی دیکھ بھال کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہوگی خواہ وزراء سیل سوسائٹی یا ہماری فوج کے ذریعے ہم چوبیس گھنٹے کوششیں وقف کریں گے تاکہ ہم بارشوں میں ہسے ہوئے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے آنے والے مزید بارشوں کی پیشگوئی کے ساتھ گورنر نے ریائشیوں سے کہا کہ وہ انچی زمین کی طرف جائیں اور شہری دفاع کی ایجنسی کی طرف سے شناخت کیے گئے سہلاب زدہ علاقے سے دور رہے انہوں نے کہا کہ تقریباً چار ہزار چار سو مکینوں کو نکال لیا گیا ہے لیکن ہزاروں مزید افراد اپنے سہلاب زدہ گھروں سے نکالے جانے کے منتظر ہیں شہری دفاع کے بلیٹن کے مطابق قدرتی آفت سے ایک سو چوپن شہر متاثر ہوئے ہیں مزید افراد اپنے سو چوپن شہر